جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالی میں حکومتی جمع کشمیر نے ایک چار اکنی کمیٹی پرنسپل سیکٹری ہارٹیکلچر اینڈ اگریکلچر نوین چودری صاحب کی سربراہی میں تشکیل دی اور جس کا مقصد ہے یہاں کے جو سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں سرکاری محکمیں ہیں ان میں فورت کلاس ویکنسیز کو ایڈنٹیفائی کر کے ان میں برتی عمل کے حوالے سے طور طریقے اور طریقے کارتائی کرنا ہے سرکار نے یہ فیصلہ لیتے ہوئے یہاں کے ان سیٹھ ہزار سے زائد ڈیلی ویجرز کیجوی لیبرز لینڈ ڈونرز آئی ٹی ورکرز سیزنل لیبرز سی پی ورکرز ایج ڈی اپ پہ کام کرنے والے تمام آرزی ملازمین کو نظر انداز کیا جنہوں نے انیس سو چورانے سے تائی دم تک نام آسائد حالات کے دوران اپنی جانوں کو جوکم میں ڈال کر پریاستی عوام کی اور یہاں کے محکموں کی خدمت کیے اور آج اگر ہم دیکھیں کہ عالمی وبا جو کورونا وائرس ہے اس میں ابھی آپ نے جان کی پرواہ کیے بغیر یہاں کی عوام کی خدمت کر رہے اور آپ نے خدمات انجام دے رہے ہیں درجے چارم خالیہ سائمیوں کے حوالے سے جو سرکار نے آرڈر ایشو کیا ہے کہ ان کو پر کیا جائے گا سروس سیلیکشن بورڈ کو ریفر کیا جائے گا درجے چارم آسائمیہ یہاں کے ڈیلی ویجرز کیجوہ لیبرز کا حق ہے اور اس کو سروس سیلیکشن بورڈ کو ریفر کرنا ان کو ان کے حوالے سے ایڈویٹیز میٹ کرنا خالی نائنصافی ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بے سوہارہ سے نوالہ چھین کر اور دوسرے کو دینا جو کی ناقابلی برداشت ہے اب سوسیز بات کا ہے جو کیٹی کان چھوٹ کی گئی ہے اس حوالے سے سرکار نے جو چودہ ماہ کو اس حوالے سے درجے چارم آسائمیہ کو پور کرنے کے حوالے سے طریقے کار تائے کرنے کے حوالے سے جو کمیٹی تشکیل دی ہے اس کمیٹی نے اپنی پہلی میٹنگ میں اس کمیٹی نے اپنی پہلی میٹنگ میں یہاں کے ڈیلی ویجرز یہاں کے کیجوہ لیبرز جو سیٹھ ہزار سے زیادہ زیادہ ہے انیسو چورانے سے آج تک کام کر رہے ہیں ان کو گمرا کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا کہ یہاں کے ڈیلی ویجرز کیجوہ لیبرز کا خیال رکھا جائے گا پانچ اگسی کے بعد وزیر اعظم ہند نرندر مہدی جی نے اعلان کیا کہ ہم یہاں کے چھوٹے درجے کے ملازمین کو انصاف فرام کریں گے یہاں کے آرزی ملازمین کو انصاف فرام کیا جائے گا ان کی مستقلی کی مستقلی عمل میں لائے جائے گی جو سارے ہندوستان میں مینموم ویجز ایکٹ لاغو کیا گیا ہے وہ جمع کشمیر کے آرزی ملازمین ڈیلی ویجرز کیجوہ لیبرز لینڈ ڈونرز آئیٹی ورکر سی پی ورکرز ایش ڈی اف تمام آرزی ملازمین پر لاغو کیا جائے گا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دس ماہ گزرنے کے باوجود بھی وزیر اعظم صاحب اپنا وعدہ وفا نہیں کر پائے اور حکومت جمع کشمیر کی سرکار بھی اس اعلان پر عمل نہیں کر پائی ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے روزگار کی خلاف نہیں ہیں مگر کسی کا حق چھین کر یہاں کی سرکار سستی شورت حاصل کرنا چاہتی ہے وہ اور وہ حق دوسرے کو دیا جا رہا ہے جس کی جو کشمیر کیجوال ڈیلی ویجر اس فورم کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دے گی ہم اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے چاہے ہمیں اپنی جان کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے